نمازکار انڈیا نیوز میں آپ کا سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں گیارہ کی بات میں ہوں آپ کے ساتھ میں میں تریتر پاتھی اور شروعات اس وقت کی سب سے بڑی خبر کے ساتھ سیس فائر اللنگھن پر بی ایس ایف نے پاکستان کو خرارہ جواب دیا ہے بی ایس ایف کے کاروائے میں پاکستان کے چار رینجر سمیت دس لوگ مارے گئے بی ایس ایف نے پاکستان کے دو تیل ٹھکانے اور ہتھراروں کے ٹھکانے کو تباہ کر دیا ہے اور یہی نہیں بھارتے جوانوں کی گولی باری میں پاکستان کے چھے پوسٹ تباہ ہو گئے ہیں انٹرناشر بورڈوں کے کئی علاقوں میں آگ بھی اس حملوں کی وجہ سے لگی ہوئی ہے جو علاقہ ہے اب دیا جا رہا ہے لگتار پاکستان کی طرف سے الگ الگ حصوں میں سیس پارتار لنگھن ہو رہا ہے لیکن بی ایس ایف نے پگڑا جواب دیا ہے چھے پوسٹ پاکستان کی جو ہیں وہ تباہ کر دی گئی ہے دو رینجرز کی موت ہو گئی ہے دو رینجرز کو مار گرایا ہے اس بی ایس ایف کی کاروائی میں پاکستان کے دس لوگ مارے گئے ہیں پاکستان کی چار رینجرز صحیح دس لوگ اس حملے میں مارے گئے ہیں اور تیل اور ہتھیاروں کے جو ٹکانے تھے پاکستان رینجرز کے وہ بھی تباہ کیے گئے ہیں پاکستان کے ہتھیاروں کے ٹکانے بھی تباہ کیے گئے ہیں پاکستان کو بی ایس ایف کا یہ خرارہ جواب جس کی کچھ تصویریں آپ ساتھ میں دیکھ رہے ہیں اور اسی حملے کی چار اور تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس حملے میں مار گرائے ہیں بی ایس ایف نے پاک کی چھے پوستز تباہ کر دی گئی ہیں حالانکہ جو آس پاس کے علاقے ہیں وہاں گولی باری کے وجہ سے لوگ دہشت میں ہیں اور اب تک جو خبر مل رہی ہے اس کے مطابق دو لوگوں کی جان گئی ہے اور چھتیس اس حملے میں گھائل بتایا جا رہا ہے چار پاک رینجرز کو مار گرائے ہیں بی ایس ایف نے اور دس کل پاک لوگوں کی موت ہوئی ہے چار تصویریں اس موتوڑ جواب کی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سیما پار جو پاک کی چھے پوستز کو تباہ کیا ہے اٹاک کر کے بی ایس ایف نے اس کی بھی کچھ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں لگاتار بی ایس ایف مستعدی سے سیز فائر کے لنگھن کی جو گھٹنائیں ہیں لگاتار اور ان کا جواب دیتی رہی ہے اور یہ ایک بہت بڑا حملہ بی ایس ایف کی طرف سے کیا گیا ہے سیما پار چھے پوستز پاک کی اڑا دی گئی ہیں اس میں چار پاک رینجرز کو مار گرائے ہیں بی ایس ایف نے حالانکہ جو لوگ سیما سے بہت سٹے وے رہتے ہیں جن کا جو گھر ہے وہ بہت نزدیک ہے سیما سے وہ دہشت میں ہیں ان کو سیف علاقوں میں لے جانے کی کوشش لگاتار ہو رہی ہے وہ گھروں میں دپکے ہوئے ہیں کیونکہ جو کراس بارڈر فائرنگ ہو رہی ہے پاکستان کی طرف سے اس میں رہائشی علاقوں کو اور سیویلینز کو ٹارگٹ بنانے کی کوشش بھی پاکستان ہمیشہ کی طرح کر رہا ہے آر ایس پورا سے میرے سموڑا تھا آجے جانریال میسا جھوڑے ہیں آبھی تک کا اپ ڈیٹ کیا ہے آجے بھائی آپ کو بتا دوں بھاری کاروائی بی ایس ایف کی طرف سے کی گئی ہے پاکستانی گولہ باری کے بعد اور آپ کو بتا دوں دو پاکستان کے آئل اور ایم نیشن کے جو ڈمپ ہیں جو ڈیپو رہتے ہیں جہاں سے ہتھیاروں کے جکیرہ جیسے کہا جائے گا جو باقی رینجرز کے ہوتے ہیں ان کو تباہ کیا گیا ہے وہاں پر آگ لگ چکی ہے بی ایس ایف کی ریٹیلیشن کے بعد لگ بھگ چار پاکستانی رینجروں کے صحیح دس لوگ جو ہے وہاں پر مارے گئے ہیں اور کئی علاقوں میں پی ایس ایف کی لگ بھگ آدھا پاکستانی رینجرز کی آدھا درجن جو پوسٹیں ہیں ان کو تباہ کیا ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے آپ کو بتا دو پاکستان کو مطور جواب جو ہے بی ایس ایف کی طرف سے دیا جارہا ہے اور اگر ہم لگ بھگ تین دنوں کو ڈاٹا دیکھیں تو لگ بھگ چالیس سے پچاس لوگوں کی موت جو ہے سیمہ پار ہو چکی ہے جس میں بڑی تعداد جو ہے وہ پاکستانی رینجروں اور پاکستانی سینہ کے جوانوں کی ہیں لگاتار جو فارنگ کا جواب ہے مطور دیا جارہا ہے پاکستان کو بڑی دیر سے بھارت کی طرف سے بھار بھار سمجھایا گیا کہ وہ کہیں بھی سیس پار وائلیشن نہ کہے کرے نہ آتنکیوں کو یہاں گسپیٹ کروا ہے مگر پاکستان جب نہیں سدھا تو یہی کاروائی جو ہے وہ بنتی تھی اور مطور جواب جو ہے وہ پاکستان کو دیا جارہا ہے کیونکہ پاکستان کی منشہ آتنکیوں کو گسپیٹ کروانے کی ہے اور یہ سوچنا پختہ سوچنا ہے سلکشہ جنسوں کے پاس کی بڑی تعداد میں آتنکی انتراشت سیمہ اور ایل او سی کے دوسری طرف پاکستانی رینجن اور پاکستانی سینہ کے ٹھکانوں پہ رہتے ہیں بڑی جب فارنگ ہوئی ہے ہیوی ریٹیلیشن ہوا ہے اس کے بعد بڑا نقصان پاکستان کو اٹھانا پڑا ہے اور کئی بار اس طرح کی پاکستان آتنکیوں کو بھارت کے بورڈر کو پار کرنے میں مدد کرتا ہے اور اسی کے تحت بی ایس ایف نے بڑی کاروائی کیا بہت بہت شکریہ جب پوری جانکاری کے لیے آپ سپ ڈیٹ لیتے رہیں گے اس قبر پہ اور پاکستان پہلے تو سیز فار کا انلنگھن کرتا ہے اور بی ایس ایف کی طرف سے ایک قرارہ جواب ملنے پر کارانہ حرکت پر اتر جاتا ہے اور مردوش ناغرکوں کو نشانہ بناتا ہے پاکستانی رینجرز نے سیما پر ریائشی علاقوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا کھیت کھلیان گھر مکان اور سکولوں پر گولہ باری شروع کر دی دیکھئے بزدل پاکستان نے جانور تک کو نہیں چھوڑا علاقے کے لوگوں کی زمانی سنیے پاکستان کی بزدلی کی کہانی لیکن ابھی جہاں جہاں گولہ گھر رہے ہیں ادھر پہلے نہیں گرتے تھے کبھی آگے چل جاتے ہیں کبھی ادھر ادھر ہوتے ہیں لیکن ابھی تو انہوں نے تو بلکل تباہی مچا دیا ہے تارگیٹ بنا دیا ہے گاؤں کو بارڈر پر ایک طرف بی اے صرف پاکستان کو مہتوڑ جواب دے رہی ہے تو وہیں علاقے کے لوگوں کا بھی پاکستان کے خلاف خون اُبل رہا ہے جمہو کے بارڈر علاقے میں گاؤں کے لوگوں میں اتنا گصہ بھرا ہے کہ وہ ان دنوں پاکستان کا جھنڈا جلا کر اپنا ویروض جتا رہے ہیں کہ پاکستان کو موت اور جواب دیا جائے اس کو سب کسکایا جائے تاکہ سدا کے لیے ہمارے جمہو قسمی کے جو لوگ ہیں رامگڑ سیکٹر میں لگاتار داگے جا رہے ہیں موٹار سے علاقے کے لوگ بہشت میں فلال انہیں سرکشابل اور پولیس بختہ بند گاڑیوں میں سرکشی جنگوں پر پہنچا رہے ہیں آجتان ابھی بھی رہائشی علاقوں کو نشانہ بنا رہا ہے آپ دیکھیں گے لوگ جس طرح سے بھی ہے اپنے گھروں سے نکل کر پیچھے جا رہے ہیں تاکہ وہ سرکشیت رہ سکے آپ مجھے بتائیں آپ کہاں سے آ رہے ہیں بریپور سے آ رہے ہیں کیا فائر ہو رہے ہیں کب سے ہو رہا ہے کیا رکسوان ہو ابھی دو دن سے ہو رہا ہے ابھی کہاں جا رہے ہیں بچوں کو لے کر پیچھے جائیں گے گاؤں میں کہیں آپ سمجھ سکتے ہیں یہ لوگ گاؤں جا رہی ہیں اسی طرح سے لگاتار سلسلہ بنا ہوا ہے آپ کہاں سے آئے ہیں اور کس طرح کی فائرنگ ہو رہی ہیں ابھی ہم نئی وستی سے آ رہے ہیں وہاں بہت جورت سے فائرنگ ہو رہی ہے ہم گھر سوڑ کے پیچھے جا رہے ہیں بچے ساتھ لے کر اتنی فائرنگ کے بیچ میں نکلنا پڑ رہا ہے کیا زیادہ مجھور یہ کہہ کریں بچوں کو مروانہ سڑی ہو گئی نقصان جو ہے وہ یہاں پر اٹھانا پڑا ہے دو لوگوں کی موت ہوئی ہے جب پاکستان نے سیویلینز کو نشانہ بنایا بیس کے قریب لوگ زخمی ہیں اور کئی آپ کو بتا دوں جو میویشی ہیں وہ مارے گئے ہیں کئی مکانوں کو نقصان پہنچا ہے مگر وہیں بی ایس ایف نے جو جوابی کاروائی کی ہے اس میں بھی پاکستان کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے اب نوبت یہ ہے کہ اب گاؤں کو جو ہیں ان کو کہیں نہ کہیں کھالی کروا کر لوگوں کو پیچھے لائے جارہا تاکہ کوئی بھی اور بڑا نقصان لوگوں کو نہ ہو جب مکشمی پرشاہ سے نے احتیاطر بورڈر کے علاقوں میں سکونوں کو بند کرنے کے آدیش دیئے ہیں اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پاکستان نے جمہ کشمیر میں نینتران ریکھا کے بجائے اچانک جمہ موڈر پر فائرنگ کیوں شروع کر دیئے اس کا ایک اور صرف مقصد ہو سکتا ہے 26 جنوری سے پہلے آتنکیوں کی گھسپیت کرانا تاکہ وہ کسی بڑے حملے کو انجام دے سکیں دراصل اوپری علاقوں میں برف پڑ چکی ہے اور وہاں سے گھسپیت فیلحال ممکن نہیں ہے جمہو کے انٹرنسل بورڈر پر پاکستان کی طرف سے ہو رہی فائرنگ کا مقصد پاکستان کے گاؤں چک امرو میں رکے ہوئے ہیں جو پاکستان کے بورڈر آؤٹ پوسٹ سکمل کے قریب ہیں اس کے سامنے سامنے سامبہ سیکٹر میں ہماری اپنی سرحدی چوکی ہے کٹووے یا گلما چک خفیہ ریپورٹ کے مطابق آتنکیوں نے گھسپیٹ کے لیے ان علاقوں کی ریکی کی ہے آئے سرائی پاکستانی رینجرز کی مدد سے آتنکیوں کے اس گروپ کو بل نالا کے ذریعے پھارت میں داخل کرانا چاہتا ہے تاکہ سرکشہ ولوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں لیکن بی ایس ایف کی چوکسی سے اس کی کوشش ناکام ہو رہی ہے یہی نہیں بی ایس ایف کی جوابی فائرنگ میں اس کے رینجر بھی ڈھیر کیے جا رہے ہیں باکز آیا پاکستان بی ایس ایف کی چوکیوں کو نشانہ بنا رہا ہے آپ کو دکھاتے ہیں پاکستان کا وہ پوسٹ جو بھارت کے فارورڈ پوسٹ سے محض پچاس میٹر کی دوری پر انڈیا نیوز سمباتاتا آجاج آنڈیال نے حالات بگڑنے کے ٹھیک پہلے یہاں کی تصویریں اپنے کیمرے میں قیاد کی تھی اور بتایا تھا کہ پاکستانی پوسٹ پر آتنکی موجود ایلو سی پر بھرباری کے بعد زیادہ تر آتنکی وہاں سے اس علاقے میں شفٹ کے گئے ہیں اور اس میں سب سے بڑا رول جو ہے وہ آئی ایس ای کا ہے کیونکہ کشمیر میں آتنکی مارے جا رہے ہیں یہاں آتنکی رہتے کہاں ہیں وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں پاکستان کی جو پوسٹ اس علاقے میں ہیں اس پاکستان کی پوسٹ کی بات کریں تو یہیں ایسی پوسٹوں پر ہی آتنکی جو ہیں وہ پاکستان کے رینجرز کے ساتھ مل کر رہتے ہیں اور ان رینجرز کے مدد سے ہی کہیں نہ کہیں کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس علاقے میں گسپیٹ کی جائے یہ پوسٹ آپ دیکھیں گے یہی پاکستان کی پوسٹ ہے جو خفیہ سوتروں سے جانمکاری ملی ہے انہی پوسٹوں میں پاکستانی رینجرز کے ساتھ آتنکی رہتے ہیں اور انہی آتنکیوں کو گسپیٹ کروانے کی ہدایتیں آئی ایس ای نے پاکستانی رینجرز اور ایل او سی پر آرمی کو دے رکھی ہیں لیکن آتنکیوں کی گسپیٹ کے لیے پاکستان جب جب فائرینگ کرتا ہے بی ایس ای پھوسکا مطور جواب دیتی ہے اس وجہ سے ہی جمعوں کے قریب انتراشتے بارڈر پر اس وقت حالات بہت ناجک بنے ہوئے ہیں اجر جانڈیال انٹرنیشنل بارڈر انڈیا نیوز اور یا رکھین چوڑی سی برکھیلی فرم رکھل